ہیلو دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آپ کے زندگیوں میں خوشحالیاں بحال ہوں گی اسی امید کے ساتھ خوشحامدید کہتے ہیں ہم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر جس میں ہم آپ سب کے لئے بہت ہی امیزنگ سی ویڈیوز لے کے آتے ہیں اور آپ ہماری ان ویڈیوز سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ویسے ہی آج میں اگر حاضر ہوں اسی طرح کی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ جو کہ آپ سب کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو رہے گی اور آپ ہماری آج کیسے ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے تو ویڈیو کا آج کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ نیکس ٹانے والی ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ ہماری ان ویڈیوز تک ایزی لی اپروچ کرسکیں اور ہماری پریویس ویڈیوز کی طرح نیکس ٹانے ویڈیو سے آپ سب کو بہت کو سیکھنے کو مل سکے تو چلیے چلتے ہیں ہماری آج کیسے ویڈیو کی طرف آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو چارجنگ سے لیڈر کچھ ایسی سیڈنگ کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ آپ سب کے لیے بہت ہی الفل پروو ہوں گی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل کے دوڑ میں تو ویسے نارمل ہے ہر بندہ جو ہے مبائل فون کا یوز کر رہا ہے تو جیسے آپ اپنے مبائل فون کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو کوئی بھی پرسن جو ہے جو آپ کے مبائل کو چارجنگ سے اتار دیتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس نے کس ٹائم پہ جو ہے آپ کے مبائل کو چارجنگ سے اتار دیا ہے تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ہمارے مبائل کو جب کوئی چارجنگ سے اتار دیتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے تو فرنس اس طرح کی ایک سیڈنگ ہمارے سیل فون میں موجود ہے جس کو اگر ہم انیبل کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مبائل کسی نے چارجنگ سے اتارا ہے کوئی بھی ہمارا مبائل جب چارجنگ سے اتارے گا تو ہمارے مبائل میں ایک ایسا علام بجنا شروع ہو جائے گا جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مبائل کسی نے چارجنگ سے اتارا ہے اور جو بندہ ہمارا مبائل چارجنگ سے اتارے گا فرسٹ آف وال وہ تو خود پزل ہو جائے گا کہ وہ کیا رہا ہے یہ علام کی بجنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ علام تب تک بجتا رہے گا جب تک وہ بندہ اگین ہمارا مبائل چارجنگ پر نہیں لگا دیتا تو آئیے چلتے ہیں اس سیڈنگ کی طرف جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں اگر آپ اسے فرنس انیبل کر لیتے ہیں تو انیبل کر لینے کے بعد جب بھی آپ اپنا مبائل چارجنگ پر لگاتے ہیں تو جب بھی کوئی دوسرا پرسن آپ کا مبائل چارجنگ سے آکے ہٹا دیتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو مبائل کس ٹائم پر چارجنگ سے ہٹایا گیا ہے کیونکہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی علام سنائی نہیں دیتا اور نہ ہی آپ کو پتہ چلتا ہے تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو مبائل کسی نے کب تک جو ہے کس ٹائم جو ہے چارجنگ سے ہٹا رہا ہے جب بھی کوئی پرسن آپ کو مبائل چارجنگ سے ہٹا رہے گا تو علام ایک طرح کا بجنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اپنے تیفٹ الارٹ کو انیبل کر لیتے ہیں تو انیبل کر لینے سے جو ہے ایک طرح کا علام بجنا سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہی وہ علام بجے گا فرسٹ و فال تو وہ پرسن خود ہی پزل ہو جائے گا کہ علام کہاں سے بجنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو جب تک وہ بندہ آپ کے مبائل کا پاسورڈ نہیں جانتا ہوگا تو وہ علام اسی طرح بجتا ہی رہے گا اگر اس کو پاسورڈ پتہ ہوگا آپ کے مبائل فون کا تو جیسے ہی وہ پاسورڈ کھولے گا تو آپ کے مبائل فون کا جو علام ہے وہ بجنا بند ہو جائے گا تو اگر اس کو آپ کے مبائل کے پاسورڈ کا نہیں پتہ کہ آپ نے کون سا پاسورڈ سٹ کیا ہوا ہے اور وہ آپ کے مبائل کو چارجنگ سے اتار دیتا ہے جیسے ہی وہ آپ کے مبائل کو چارجنگ سے اتارتا ہے تو آپ کے مبائل کا یہ تیفٹ الارٹ اگر آپ نے اس سے انیبل کر رکھا ہے تو انیبل کرنے سے کوئی پرسن جو ہے آپ کا مبائل چارجنگ سے اتارتا ہے تو چارجنگ سے اتارنے کے بعد آپ کے ممائل کا ایک الام بجنا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی پرسن نے آپ کے ممائل کو چارجنگ سے اتارا ہے تو آپ اسے روک سکتے ہیں اور اپنا جو ممائل ہے وہ اگین چارجنگ پر لگا سکتے ہیں پہلی بات وہ بندہ خود یہ چارجنگ پر لگا جائے گا کیونکہ وہ ٹوٹلی طور پر کنفیوز ہو جائے گا کہ الام کیوں بجنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس لئے اگر آپ اس طرح کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی پرسن جو ہے آپ کے امبائل کو چارجنگ سے نہ ہوتارے تو آپ نے سیمپلی اپنے تھیفٹ الارٹ کی طرف آ جانا ہے اس پہ آ جانے کے بعد آپ نے سیمپلی اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اگر یہ آپ کا ڈیسیبل ہے تو آپ نے سیمپلی جو ہے اس کو انیبل کر دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں میرا اگین جو ہے ڈیسیبل ہو گیا ہے تو اگر آپ اسے انیبل کر دیں گے تو انیبل کر دینے سے آپ کا اعلام بجنا س ہی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اپسان دائی ہوگی تو ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ